نمسکار آداب ستری اکال ساتھیو میرا نام منگل ڈھلوں ہے اور میں ممبئی ٹیلویجن فلم انڈسٹری سے تعلق رکھتا ہوں اب تک ہمارے دیش میں لاکھوں کی تعداد میں کسان آدمتہ کر چکے ہیں اور آدمتہوں کا یہ سلسلہ لگاتار جاری ہے ایسے حالات میں کیا کسانوں کو بچانے کے لیے قانون بنا چاہیے یا کسانوں کو ختم کرنے کے لیے ہمارے کسان اتنی بڑی تعداد میں آدمتہیں کر چکے ہیں یہ اپنے آپ میں اس بات کا جیتا جاگتا پرمان ہے کہ ہمارے دیش میں ہمارا سسٹم غلط ہے ہمارے قانون کسانوں کی ویرودی ہے اس کے لیے کسی ثبوت کی ضرورت نہیں ہے ان کی موت ان کی آدمتہائیں ان کے کرزے ان کی بدحالی اس بات کا جیتا جاگتا ثبوت ہے ایک پہلے قانون تھا کہ کم سے کم ستر فیزدی کسان اگر حضابندی دیتے ہیں تب ہی ان کی زمین ایکوائر کی جا سکتی ہے لیکن اسے ختم کر دیا گیا نئے قانون کے مطابق اب اس کی کوئی ضرورت نہیں پہلے قانون کے مطابق اگر زمین اپ جاؤ ہے دو تین فصلیں ہوتی ہیں تو اسے ایکوائر نہیں کیا جائے گا اب اسے بھی ختم کر دیا گیا ہے کوئی بھی زمین ایکوائر کی جا سکتی ہے پہلے یہ ضروری تھا کہ اگر کسی علاقے میں کوئی پروجیکٹ لگا جانے والا ہے تو ساماجک طور پر اس کا کیا امپیکٹ ہوگا کیا اثر پڑے گا کیا پرباو پڑے گا اس کی رائے شماری کی جائے تب ہی لگا جائے اگر رائے شماری میں آتا ہے کہ اس سے نقصان زیادہ ہوگا کوئی پرباو ہوگا دش پرباو ہوگا تو اسے نہیں لگا جائے اب اس کی بھی ضرورت نہیں ہے نئے قانون میں وہ بھی ختم کر دیا گیا ہے پہلے قانون میں اتنا تو تھا کہ اگر پانچ سال تک پروجیکٹ شروع نہیں ہوا تو کسانوں کی زمین انہیں واپس کر دی جائے گی لیکن اب اسے بھی ختم کر دیا گیا ہے اب پانچ دس پندرہ بیس سال جب مرضی آئے بنائیے نہ بنائیے پڑی رہے زمین ہم سب جانتے ہیں کہ ہمارا دیش کرشی پردھان دیش ہے ستر فیزدی لوگ گاؤں میں رہتے ہیں کھیتی باری کرتے ہیں آج ان ستر فیزدی لوگوں پر خطرہ ہے اور وہ خطرہ کلپت نہیں ہے ان کی آتما ہتیاں ہیں لاکھوں کی تعداد میں اس بات کا پرمان ہے کہ خطرہ ہے اور اگر ان ستر فیزدی لوگوں خطرہ ہے جن کا پیدا کیا ہوا ان نوالہ بن کے ہمارے موں تک پہنچتا ہے تو باقی کے جو شہروں میں تیس فیزدی رہتے ہیں ان کو بھی خطرہ ہے کیونکہ ایک بار بار کی وجہ سے سوکھے کی وجہ سے اگر فصل نہ ہو تو آپ نے دیکھا ہوگا ہم سب اخواروں میں پڑھتے ہیں چینوں پر دیکھتے ہیں کمنڈیوں میں بازاروں میں ویرانگی چھائی ہوتی ہے اگر وہ کسان ہی مر گیا تو پھر منڈیاں اور بازار اور شہر کیسے بچیں گے اگر کسان خوشحال ہوگا تو وہ اپاری خوشحال ہوگا اگر کسان مر گیا بدحال ہے تو وہ اپاری بھی دیدرے ختم ہو جائے گا کیونکہ وہ ستر فیزدی لوگ سامان خریدتے ہیں وہ ستر فیزدی لوگ پیداوار کر کے دیتے ہیں منڈیوں میں اناج دیتے ہیں تب خوشحالی ہے تیس پرسٹ میں سے بھی بہت سارے لوگ تو نوکری پیشا ہیں یا پاری کتنے ہوں گے دس پندرہ پرسٹ یہ دس پندرہ پرسٹ لوگ بھی برباد ہو جائیں گے اور ان کی وجہ سے جو باقی کی پندرہ پرسٹ ہیں جو نوکری پیشا وہ بھی برباد ہو جائیں گے یہ پرکشا کی گھڑی ہے ہمیں ثابت کرنا ہے کہ ہم زندہ ہیں یا مردہ ہم ذمہ دار ہیں یا غیر ذمہ دار ہم جاگروک ہیں یا نبھگے اگر قبوت اور آنکھیں میچ لیتا ہے تو بلی غائب نہیں ہوتی ہے یہ اس کا الیوجن ہوتا ہے بھرم ہوتا ہے سمجھ سے ختم نہیں ہوں گی اگر ہم آنکھیں میچ لیں گے ہم اگنور کریں گے وہ تو ہیں یہ قانون بن کے اب کوئی بھی لالچی پونچی پتی یا کوئی بھی کرمینل سوچ کا بھرشت نیتا اگر مل کے ساٹھ گانٹ کر کے کہیں میں زمین پسند کرتے ہیں اس پہ کچھ پروجیکٹ لگائیں یا نہ لگائیں وہ پندرہ بیس سال پڑھا رہے تو فرق نہیں پڑتا ہے لیکن کسان کی زمین تو گئی وہ روکی نہیں سکتا ہے وہ بھی رود نہیں کر سکتا ہے وہ مقدمہ نہیں لڑ سکتا ہے کیونکہ کانون ہے بلینکٹ پرمیشن ہے اس لیے ضروری ہے کہ ہم لوگ اپنے جاگروک ہونے کا ثبوت دیں اپنے زندہ ہونے کا ثبوت دیں جانوروں کو معلوم ہے جنگل میں بھینسوں کو معلوم ہے ہم سب نے یوٹیوب پہ اور ڈسکوری پہ دیکھا ہوگا کہ ظالم شیر کو دڑا لیتے ہیں تنگ آکے کئی بحیثیں اکٹھی ہوکے جانوروں کو معلوم ہے کہ ہم اکٹھی ہوکے تانہ شاہی کے خلاف لڑ سکتے ہیں ہم اپنے آپ کو انسان کہتے ہیں ہمیں نہیں معلوم آسمان میں پرندے اگر آپ دیکھیں میرے پاس وہ ویڈیوز ہیں ہزاروں چڑیاں اکٹھی ہوکے اپنے آپ کو باز سے بچاتی ہیں کہ ہم ایک جھٹ ہوکے اپنے آپ کو بچا سکتے ہیں ورنہ کھا جائے گا ہم کو لاکھوں ہزاروں مچھلیاں اکٹھی ہوکے چھوٹی چھوٹی اپنے آپ کو شارک سے بچاتی ہیں بڑے بڑے آکار بناتی ہیں اسے ڈوج کرتی ہیں ان کو بھی یہ معلوم ہے لیکن ہمیں نہیں معلوم ہم فلانی پارٹی کے ہیں ہم فلانی پارٹی کے ہیں ایسے ہی تو بانٹ بانٹ کر کے مات ڈالائیں لوگوں نے ہم کو یہ لوٹ جاری رہے گی اسے روکنے کا ایک ہی طریقہ ہے ہمیں ایک جھٹ ہونا ہوگا اب کسانوں کا مسئلہ ہے کیونکہ وہ ستر فیزدی ہیں وہ انداتا ہیں اگر انداتا ہی مر گیا انداتا ہمارے سامنے مر رہا ہے ہم اور کچھ نہیں کر سکتے تو ایسے موقع میں اس کے ساتھ کھڑے تو ہو سکتے ہیں اپنی حاضری تو درج کروا سکتے ہیں اپنا ویروہ تو درج کروا سکتے ہیں یہ احساس تو دے سکتے ہیں کہ بے شک ہم ڈلی میں رہتے ہیں بے شک ہم ہندوستان کے کسی بھی شہر میں رہتے ہیں لیکن اے کسان اے میریا نداتا ہم تیرے ساتھ ہیں تو چنتہ مت کرنا ہم تیرے ساتھ زیادتی نہیں ہونے دیں گے اتنا ہی کافی ہے کسان کے لیے کیونکہ اس کا کوئی ماہی بات نہیں ہے وہ دو طریقے سے لوٹا جاتا ہے ہمارا سسٹم غلط ہے اس کا دودھ اس کی فصل اس کا اناج اس کی سبزیاں اس کے پھل اس سے لے کے منڈی میں بیچنے والا آدمی تو کمائی کر سکتا ہے بڑی ہاتھ زندگی جی سکتا ہے لیکن وہ جو کماتا ہے وہ جو پیدا کرتا ہے وہ کرزے میں ڈوبا ہوا ہے یہ کتنی عجیب بات ہے کہ ایک رہڑی لگانے والا وہاں سے لے کے آتا ہے اس کو پتا ہے میں نے اتنی خریدی اتنے کی بیچنی ہے یہ میرا پروفٹ ہے لیکن کسان کو کوئی نہیں پوچھتا ہے وہ کبھی کہنے ہی سکتا ہے کوئی اس کے پاس حساب کتابی نہیں ہے کہ میں نے کتنا ٹریکٹر چلایا کتنا ڈیزل کتنی خاد کتنے پیسی سائیڈز کتنا پانی لگایا کتنا انجن چلایا کتنے مجدور کتنی محنت خود کی پورے پریوار نے جس کی وجہ سے اس کا پورا پریوار ذاتر دیکھئے آپ انپڑھ رہے جاتے ہیں پڑھ نہیں پاتے ہیں کون کرے ساتھیں مجدور لگے دن رات کام کرتے ہیں صبح چار بجے اٹھتے ہیں تین بجے اٹھتے ہیں پنجاب میں تو سامپ کٹ لیتے ہیں تو وہاں کوئی خریددار نہیں ہوتا ہے دنوں دن ہفتوں پڑے رہتے ہیں وہاں منڈی میں بارش آگئی تو وہاں پھر ڈرے بیٹھے ہیں کہ بھیگ نہ جائے ہم تو اپنی دکان کو اپنے بزنس کو تعلیٰ لگا کے چلے چوکی دار ہے لیکن وہاں کوئی چوکی داری نہیں ہے وہ سب کھلے آسمان کے نیچے کرتے ہیں اس مالک کے بھروسے تو ایسے کسان جو پہلے سے لٹ رہے ہیں اس کے ہاں سے سمان خرید کے منڈی میں بیچنے والا تو دھناڈے ہو سکتا ہے کمائی کر سکتا ہے وہ شہر میں رہتا اس کے بچے اچھے سکول میں پڑھ سکتے ہیں لیکن کسان کے نہیں کسان کے تو بچے انپڑھ رہ جاتے ہیں اس لیے کہ کام کون کرے گا یعنی اتنی محنت کرنے کے بعد بھی دن رات ایک کرنے کے بعد بھی اتنے خطرے مول لینے کے بعد بھی ان ہیومن حالات میں محنت کرنے کے بعد بھی اس کے سر پہ کرزہ ہے وہ آتمتہ کے لئے مجبور ہے پنجاب میں لوگ اپنی بیٹی کی شادی کرنے کے لیے کیونکہ دہیج ایک اور بلا بنا ہوا ہے اپنی زمین پہ کرزہ لے کے ٹریکٹر خریدتے ہیں پھر وہ ٹریکٹر سستہ بیچ کے اپنی بیٹی کی شادی کرتے ہیں اور بعد میں بینک والے ان کی جان کے پیچھے پڑھ رہتے ہیں کشتوں کے لیے تو لوگ آتمتہ کر جاتے ہیں یہ حالات ہیں کسانوں کے ایسے حالات میں ایسے قانون بنانے چاہیے کہ وہ کسان کی مدد کریں ان کی رکشہ کریں نہ کہ ان کو آتمتہ کے لیے اور بات دکھ رہے آپ خود سوچیں یہ کیسا قانون ہے کیا کسان کے پاس یہ حق نہیں ہونا چاہیے کہ وہ اپنی فصل کا اپنے اناج کا جو اس نے پیدا کیا ہے اس کا مول تائے کریں ہمارے دیش میں ایسا نہیں ہوتا ہے اس کا مول بھی بیپاری تائے کرتا ہے سرکار تائے کرتی ہے اور جو سرکار تائے کرتی ہے وہ بیچ کے دلال اس کو پہنچنے نہیں لیتے ہیں اس کو ملنے نہیں دیتے ہیں وہ بیچ میں سے کھا جاتے ہیں اس کو ہولڈ کر کے رکھتے ہیں اس کا دم گھوٹ کے رکھتے ہیں پھر مجبوری میں بیچ دیتا ہے اس کو کرز اتارنا ہے اس کی ضرورتیں ہیں اس کے گھر میں ضرورت ہے بیٹی کی بیٹے کی شادی ہے اس طرح سے وہ لٹتا ہے جب اپنا بیچنے جاتا ہے تو سستہ بیچ کے آتا ہے اور جب پیسے ملتے ہیں اس کو اپنا مال بیچنے کے بعد میں خریدنے جاتا ہو تو مہنگا ملتا ہے کیونکہ سامنے والا کہتا ہے اتنے روپے اتنے پیسے لوکل ٹیکسز ایکسٹرا لیکن کسان یہ نہیں کہہ سکتا ہے کہ میں اتنے پیسے لوں گا میرا اتنا خرچہ ہوا ہے اس کے پاس یہ عدکاری نہیں ہے اس لیے وہ برماد ہے اس لیے وہ کرزے میں ڈوبا ہوا ہے تو آج ضرورت ہے اپنے کسان کو بچانے کی ہمارے دیش کے جو پردھان منتری نے ہمیں نعرہ دیا تھا شاہشتری جی نے جا جوان جا کسان صحیح معنوں میں اس عارتک تب ہی ہوگا جب ہمارا کسان سرکشت ہوگا جب ہمارا کسان آتما ہتیا کے لیے مجبور نہیں ہوگا جب ہمارے جوان کو سرحد پر بیٹے ہوئے یہ حوصلہ ہوگا کہ ہمارے دیش کے لوگ ہمارے ساتھ ہیں اگر میں شہید ہو گیا تو میرے پریوار کو سمحال لیں گے ایسا نہیں ہوگا کہ شہیدی دی ایک جوان نے سرحد پر اور اس کے پریوار کے لوگوں کو مار کے گھاڑ دیا گیا اور اس کی بیوہ دربدر دھکے کھاتی گھوم رہی ہے یہ ہمارا سسٹم ہے تو جوان بھی پریشان ہے وہ ڈرتا ہے کہ اگر میں شہید ہو گیا تو میرے پریوار کا کیا ہوگا لیکن پھر بھی وہ شہادت دیتا ہے اوزاد تر آپ دیکھیں تو کسانوں کے بیٹے ہیں وہاں بی ایس ایف میں سینٹرل ریزر فورس میں آرمی میں کسانوں کے بیٹے ہیں تو کسان ہمیں ادھر ان دیتا ہے ادھر ہماری سرحد پر تینات ہے ہماری سرکشہ کرتا ہے اور پھر بھی اگر ہم اس کے لیے کچھ بھی نہ کریں اس کے ساتھ بھی نہ کھڑے ہوں آواز بھی نہ اٹھائیں تو دھکار ہے ہمارے اوپر لانت ہے ہمارے اوپر یہ ہماری پریشا کی گھڑی ہے اور اگر ہم سب لوگ نہیں جاتے ہیں وہاں جاکے کھڑے نہیں ہوتے ہیں ان کی آواز سے آواز نہیں ملاتے ہیں اور یہ کالا قانون لاغو ہو گیا اور اس کی ویض سے اور جتنے بھی کسان آت متیا کریں گے ان کی موت کے لیے ہم بھی کچھ کم ذمہ دار نہیں ہوں گے آئیے ہم سب لوگ مل کے شاہستری جی کے اس نعرے کو سارتھک کرنے کی طرف قدم بڑھائیں تاکہ صحیح معنوں میں ہم کہہ سکیں جائے جوان جائے کسان انتہ یہ صرف ایک نعرہ بن کے رہ گیا جوان بھی پریشان ہے بے حال ہے اور کسان بھی بے حال ہے آت متیا کے لیے مجبور ہے اگر ہم سب لوگ چوبیس فروری کو صبح دس وزے سنسد کے سامنے سنسد مارک پر بڑی تعلان میں اکٹھے ہوتے ہیں تو یہ ہماری طرف سے ایک سندیش ہوگا سرکار کو بھی اور کسانوں کے بھی کہ ہم تمہارے ساتھ ہیں اور صحیح معنوں میں جائے جوان جائے کسان کے نعرے کو سارتھک کرنے کی طرف ہمارا ایک سارتھک قدم ہوگا جائے ہند جائے بھارت